اسلام علیکم میں ہوں سیمل حسین آپ لوگ ٹاپ کرکٹ نیوز کا سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں نمبر ون پر بات کرتے ہیں پاکتان کرکٹ ٹیم کی اوڈیائیز میں رینکنگ اپ ڈیٹ ہوئی ہے پاکتان کرکٹ ٹیم دو ہزار نو کے بعد نمبر تین پر آگیا ہے نمبر تین پر آنے کی حیزن یہ کہ سرلنکا نے آسٹریلیا کو دوسرے اوڈیائی میچ میں شکر دے دیا جو کہ زبطر اچیومنٹ ہے سرلنکا کرکٹ ٹیم کی کیونکہ فرسٹ اوڈیائی میں انہوں نے تین سو رنڈ بنائے تھے بارش کی وجہ سے میچ جو ہے وہ فورٹی فائب اوورس کا ہو گیا تھا ٹو ایٹی ٹو رنڈ آسٹریلیا نے چیز کریے دکورت لوٹ میتھڈ کے طور پر آسٹریلیا کو ٹارگٹ دیا تھا دوسرے اوڈیائی میں آسٹریلیا ٹیم سرلنکا ٹیم نے کم بیک کیا اور پاکتان کرکٹ ٹیم نے ہسٹری کریٹ کر دیا گرد گوز ٹو بابر آزم سکلین مشٹاک پاکتان بیٹرز باکتان بولرز شاندار تو کوکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم کی چیمنٹ پاکتان کرکٹ ٹیم کی بابر آزم نمبر ون اوڈیائی میں نمبر 2 ایمام الحق ہیں اوڈیائی میں نمبر ون بابر آزم ہے اوڈیائی میں تی ٹوئنٹی میں سپیشلی اور نمبر ٹو پہ محمد رزان اگلی خبر جو آئیے محمد رزان کے حوالے سے آئیے محمد رزان انگلینڈ میں تی ٹوئنٹی بلاف سکیلنے کے یہ پہنچ گئے ہیں ابھی پاکٹان اور ویسنٹیز کی سیز سے فری ہونے کے بعد اگلی خبر جو آئی ہے وہ انگلینڈ اور نیدر لینڈ کی سیز کے حوالے سے آئی ہے انگلینڈ نے ہسٹری کریڈ کر دی اوڈی آئی میں انگلینڈ کے جاؤس پٹلر نے ستر گینوں پہ ایک س سو باسٹرن چھکے سو چھکے دو سو اکتر سے زیادہ کا سٹرائک ایٹ بنا دیا جناب چوہ سو اٹھاندے رن انگلینڈ کی گرکٹ ٹیم نے بنایا اور بائیس گینوں میں چھاسٹرن ان کے جو لیونگ سٹرن ہیں انہوں نے سکور کیے ایک سو نو گینوں میں ایک سپچس لن ڈیوڈ ملان نے سکور کیے ایک گین ایک رن بنا کر آؤٹ ہوئے جیسنڈ وائے اور ایک گین کے مہمان ثابت ہوئے اور مورگن انگلینڈ کے کپٹان امید ہے آپ کو ویڈیو پ دیں چانل کو سسکرائب کر دیں جتنے بھی لوگ ویڈیو دیکھیں اگری ویڈیو میں ملتا ہوں اڈا پیس